بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید عورت آخر چاہتی کیا ہے ایک عالم فاضل کو بھانسی لگنے والی تھی وقت کے راجہ نے کہا میں تمہاری جان بکش دوں گا اگر تم میرے ایک سوال کا صحیح جواب بتا دو گے تو سوال تھا کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے عالم فاضل نے کہا کہ کچھ محلت ملے تو یہ پتہ کر کے بتا سکتا ہوں راجہ نے ایک سال کی محلت دے دی عالم بہت گھوما بہت سے لوگوں سے ملا مگر کہیں سے بھی کوئی تسلی بکش جواب نہیں ملا آخر میں کسی نے کہا کہ دور جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے وہ ضرور بتا سکتی ہے تمہارے اس سوال کا جواب عالم اس چڑیل کے پاس پہنچا اور اپنا سوال اسے بتایا چڑیل نے کہا میں ایک شرط پر بتاؤں گی اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو عالم نے سوچا کہ صحیح جواب کا پتا نہ چلا تو جان راجہ کے ہاتھوں بھی تو جانی ہی ہے اس لئے شادی کے لئے رضا مندی ہی بہتر ہے شادی ہونے کے بعد چڑیل نے کہا کہ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لئے فیصلہ کیا ہے کہ میں بارہ گھنٹے تک چڑیل اور بارہ گھنٹے خوبصورت پری بن کے تمہارے ساتھ رہوں گی اب تم یہ بتاؤ کہ دن میں چڑیل رہوں یا رات کو اب اس بیچارے نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا اور رات میں ہوئی تو رات ڈرڈر کے گزرے گی آخر میں اس عالم نے کہا جب تمہارا دل کرے تو پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تو چڑیل بن جانا یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کر رہا کروں گی پھر چڑیل نے کہا کہ راجہ کی طرف سے تم سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے عورت ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی اور اگر نہیں کرنے دو گے تو چڑیل بن کر رہے گی نوٹ شادی شدہ لوگ اپنی باقی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے پری کے ساتھ یا پھر چڑیل کے ساتھ فیصلہ آپ کا اپنا میرا فرض تھا سمجھانا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں میرا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی اچھے اچھی ویڈیو متواتر مل سکے ہاو نو واو